اسلام علیکم میں ہوں نبیت خان اور اس وقت میں موجود ہوں گلشن اقبال بلوگ پائیپ میں کونٹینینٹل بیکری کے بالکل اپوزٹ اور آپ یہ جو میرے اکم میں دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی ایک چارہ شاپ ہے آج میں آپ کو یہ چارہ شاپ وزید کرواؤں گا اور ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جانوروں کے لیے کون کون سا چارہ جو ہے وہ یہاں پر اویلبل ہے اور ان کے کیا پرائیس ہے ہم لوگ چلتے ہیں چارہ شاپ کے اندر اور بات کرتے ہیں یہاں کے اونر سے السلام علیکم سیب بھائی کیا حال ہے سیب بھائی کیا دکھا رہے ہیں آپ نے یہ جو جانوروں کے چارے کے حوالے سے ہمیں کیا بتا رہے ہیں میں شارٹ کرتا ہوں گائیں سے یہ ہے کھل یہ کھل ہے جو سمجھ لیے آپ گائیں کو ایک پرٹین دیتا ہے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہ کیا کیا حساب چل رہا ہے یہ ابھی ہمارے پاس چل رہا ہے 130 کا 130 پر کیجی پر کیجی اس کے ساتھ ہمارے پاس جیسے برابر میں آجا ہے یہاں گئی بوسی اس کو بہت سے لوگ چوکر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس چلیے 100 روپیز کیجی ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو گائیں کا دکھا رہا ہوں جیسے گائیں میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوتا ہے بلوک اس کو کہتے ہیں بوسا ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس دو فرائٹیز ہوتی ہیں ایک جیسے یہ بوسا بلوک ہے اور ایک اس میں ہوتا ہے یہ کٹا چھیک ہے یہ کیا حساب دے رہے ہیں یہ ہم لوگ کٹا جاتے چلاتے ہیں یہاں پر ساتھ سو ڈسٹاؤن کر کے سکھ انڈیٹ کا بھی دے دیتے ہیں اور جیسے یہ بلوک ہے یہ بلوک ویسے ایٹھ انڈیٹ کا ہے اس کو بھی ڈسٹاؤن کر کے سیون انڈیٹ سکھ انڈیٹ تک تو مجھے یہ پتا ہے یہ گائیں کتنے دن کا چارہ ہی ہے جیسے یہ ایک بلوک یا اگر گائیں آپ کا اچھا کھانا کھاتی ہے ایک ہفتہ آپ کا ہی نکل جائے گا ایک ہفتے کا چارہ بھی جائے گا یہ بلوک ہے یہ ملک کو سمجھ لیں پیور کولیٹی ہوتا ہے یہ فائن کولیٹی صاف ہوتا ہے تو یہ آپ کو تقریبا سمجھ لیں ہفتہ سات دن یہ بھی نکال دے گا سات دن نکال دے گا اگر آپ دیتے ہیں اس کو ایک صبح ایک شام اگر آپ کھانا دیتے ہیں اور یہ جو آپ دکھا رہے تھے یہ کتنے دن کا ہوتا ہے چارہ یہ بوسی ہے یہ 1 kg کی ہے اس کے اندر بڑے شاپرز ہی مل جاتے ہیں 5 kg والے تو یہ ایسی ہے کہ آپ کے دو ٹائم میں یوز ہو سکتی ہے ایک صبح ایک شام اچھا یہ مکس کر کے شاہد کھلاتے ہوگی بلکل یہ بوسا بوسی اور ایک ہر ہی کٹی ہے جو ماشین سے کٹی ہے جس کو مکہ ہی کہتے ہیں میں آپ کو ابھی اندر چل کے دکھاتا ہوں آجائیں اور یہ بھی آپ کے پاس رکھاوا ہے یہ گائیں کھانا کھلانے کا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ورائیٹیز بھی ہیں وہ بڑے کا کوئی ساوزن کا اس کے اندر سائز میں یہ ہے بکرے گالا گیا گائیں گالا گیا اس کے ساتھ سے بہتے ہیں کوئی 400 کا ہے کوئی 800 کا ہے اب جیسے یہ گندوم ہے بیسے یہ بکرا شاہتا ہے شاک سے لیکن پھر بھی گائیں میں لوگ اس کو بندے کے طور پر مکس کر کے کھلاتے ہیں اب یہ ہے مکزانہ یہ ہے پیور بکرے کی فائن قولیٹی کا بکرا بہت شاک سے کھاتا ہے اسی طرح یہ ہے سوپ کی گھاس یہ ہے 120 روپیس کے جی ایک بکرا ایک دفعہ کا کھانا ہے ایک دفعہ کا کھانا ہے ایک دفعہ کی ہے سوپ کی گھاس رکھی ہیں ہماری یہ بکرا بہت شاک سے کھاتا ہے یہ 120 روپیس کے جی یہ بھی کے جی یہ آگئی 80 یہ گائیں کے چارے میں مکس ہو کے کھلایا جاتی ہے 80 کہتے ہیں اس کو پرابر میں آجائیں تو یہ چھنے کا چھلگا ہے یہ بھی 120 ہے یہ چھنے کا چھلک ہے یہ بکرے کھاتے ہیں گائیں کے بندے میں بھی بھی جو بتا ہے یا آپ کو فی ثہلی پڑھیں گی 130 کی اور یہ کتنے Logic دن کا ہو جاتا ہے یہ تمہیں دو ٹائم کھلا سکتا ہے ہاں ہاں ہی یہ بکرا ایٹم ہے یہ بھی 120 روپیس پر گیجی ہے یہ بھی 120 روپیس کے جی یہ بھی گائیں کے بندے میں بھی بھی بکری بھی کھاتا ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بزا جائے میکس آئیٹم میں اس میں سب چیزیں میکس ہوتی ہیں اور یہ جو رکھے ہوئے ہیں آپ ذرا اس کے بارے میں یہ گائے کا مورا ہے یہ تھوڑا سا اچھا ہے ہمارے پاس شروع ہو رہے ہیں 3500 روپیز اور یہ جا رہے ہیں میکسیمم ہمارے پاس جیسے یہ ریڈ والا آجائے ہیں تو یہ 4500 کا ہے اس کے اندر ہمارے پاس بھائیٹیز بھی ہیں بخرو کا بھی مل جائے گا آپ کو اسی سائید میں چھوٹوں میں اور اگر آپ کو تھوڑے ہلکے میں چاہیے تو اندر ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں یہ بھی چیک کریں آپ یہ گائے کا ہے یہ بھی 600 کا 700 کا یہ بھی قربانی کا معاملہ ہے اس میں زیادہ مارجن بھی نہیں رکھتے کسٹمر خوش ہو کے چلے آئے پاس یہ سوچتے ہیں یہ لگئے میں یہ بھی سیم چیز ہے اور یہ بکرو کا بتایا تھا میں نے آپ کو یہ بکریں ہیں یہ گائے کیا لگ ہے یہ ریڈ والا جیسے لگا ہوئے ہیں یہاں کو میں نے بتایا ہے 4500 کا ہے ڈسکاؤنٹ کر کے اس کو جتنا میکسیم مارجن پر کھیلتے ہیں ہم لوگ دے دی دیتے ہیں اور یہ رسی وغیرہ جو رکھی ہوئی ہیں بلکل جیسے یہ کوٹے رکھی ہوئے ہیں یہ رسیاں رکھی ہوئے ہیں اب بہت سے لوگ گائے بکروں میں بھی یوز کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو ترپال وغیرہ باننے میں بھی بھی یوز کرتے ہیں کوٹے جو ہیں وہ گائے والے ہیں گائے میں استعمال ہو جاتا ہے اور یہ یہ جو بلکھے میں یہ سب سجاوٹ کا سمائن ہے جیسے یہ دیکھیں یہ گائے کی پائل ہے بکرے کی پائل ہے یہ ہمارے پاس اوٹ کے آگا ہے اوٹ کی پائل الگ ہے بکرے کی الگ ہے گائے کی مختلف ہوتے ہیں یہ جوڑی ہے بکرے کی یہ اٹی روپیس کی جوڑی ہے یہ ون ٹوئنٹی کی ہے یہ ٹوہنڈٹ کی ہے یہ آگا ہے سندھی مورے گائے کی یہ بہت چلتے ہیں کراچی میں چونکہ یہ ہے بھی چھوڑے نارمل پیٹ کیٹیگری میں یہ آپ کو سستہ ہی مل جاتا ہے 400-500 چلا رہے ہیں باقی یہ دیکھ لیں یہ سب جوڑی ہے گائے بکروں کی گائے میں یوز ہوتی ہے باقی آپ نے پوری جو تمام گائے کی رائٹی ہم نے یہ پہ کوشش کریو ہے کہ عوام کے لیے ساولت ہم دے سکیں بوسا آپ کو میں نے دکھایا تھا گائے کا یہ پیک کیا ہوا ہے اس میں کہا تھا بلوک تھا اور کٹا تھا اس کے اندر آپ کو فائن کالیٹی پیور کر کے ساپ کر کے ہم نے شاپر بنا کر رکھی گئے اس میں بھی دو کیٹیگریز بنائی ہی ہیں گرین والی جو ہے یہ 150 کی ہے اور وہ 250 کی ہے 250 بلکل اور یہ جو پیچھے مشین ہے آپ کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ہمارے کا مکھائی کٹی ہے میں آپ کو بھی آن بھی کرا آکے دکھاتا ہوں یہ مشین چلا یہ دیکھیں یہ جنتر ہے یہ جنتر ہے یہ سب سے زیادہ فیورٹ آئیٹم ہے بکرے کا بکرے کی ہے سب سے زیادہ شوق سے کھانے والا آئیٹم میں صبح کے ٹیمپے بکروں کا یہ ہے اور ایک بکرا کتنا کھالیتا ہے دن میں ایک بکرا میرے ساپ سے مرے سے مرہا 3-4 کلو کھالیتا ہے کیونکہ اس کے اندر دنڈیاں جو ہے ویسٹ ہو جاتی ہے صرف یہ جو پتے ہوتے ہیں یہ کھانے میں یوز میں آتے ہیں اور کیا حساب چل رہا ہے یہ ابھی چل رہا ہے 20 روپے 20 روپیس پر کیجی پر کیجی جیسے ہی دیکھیں یہ آپ یہ فریش مکھائی ہمارے بار کٹی رہتی ہے صبح کے لے کے رات سکھ اور یہ کس کا چاہ رہا ہے یہ ہے گھائے کا گھائے کا گھائے بہت شوق سے کھاتی ہے مکھائی ہے اور ایک گھائے کتنا کھالیتی ہے ایک گھائے کمس کمیرے ساتھ سے یہ بوسے کس کا میٹس کر کے پانچ کلو چھے کلو مینمم کھالیتا ہے جو کم سے کامی چار پانچ من کا جانبار اور کیا حساب دے رہی یہ ہم لگ دے رہا ہے 18 روپے کلو 18 روپے کلو بلکل اور پیچھے اچھا یہ اور بھر یہ بولیں گے ہمارے سٹال پہ یہ بہت مشہور جگہ ہے گلشان اقبال کانٹینینٹل پیکری سامنے آپ یہ دیکھیں گے تو یہ ہمارے بھائی ہیں ان کا سٹال ہے رونہ کیا بکرہید رونہ کیا بکرہید بلکل ہمارا پینے فلکس بننے گیا تھوڑا لیٹ ہو گیا وہ آجا گا انشاءاللہ تعاللہ اس کی